ویلکم بیک بیورز جیسا کہ آپ کا معلوم ہے ٹی اے سٹیڈیز کے پیٹ فارم سے مائکرو سوٹ ورڈ تیننگ کورس کا بقیدہ آغاز ہو چکا ہے یہ اس سیریز کا دسمہ لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم انزرٹ ٹیپ میں موجود ٹیکسٹ گروپ کو کور کریں گے بیورز آپ اگر اس کورس سے ریلیٹڈ پریویس تمام لیکچرز کو دیکھنا جاتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تمام لیکچرز کے لنکس موجود ہیں وہاں سے آپ کسی بھی لیکچر کو کوئی کلی ایکسیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مائکرو سوٹ ورڈ کی علاوہ مائکرو سوٹ ایکزل بھی بگنگ سے اڈوانس لیبل تک سیکھنا جاتے ہیں تو آج یہ ٹی اے سٹیڈیز کو سبسکرائب کریں اور ٹی اے سٹیڈیز میں جا کر آپ نے ایم ایس ورڈ ٹیٹوریل کی پلیلیس چیک کریں وہاں پر دس لیکچرز پر مجتمع مکمل کورس دستیاف ہے مائکرو سوٹ ایکزل کا وہاں سے آپ مائکرو سوٹ ایکزل اور زیلو سے ایڈوانس لیبل تک سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ٹیکسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں انزرٹ ٹیب کے اندر آپ جائیں گے یہاں پر یہ ٹیکسٹ کا گروپ ہے اس میں فرسٹ ہے ٹیکس بوکس اس کے بعد ہے کوئیٹ پارٹ پھر ہے ورڈ آرٹ باب کیا سیگریچر لائن ڈیٹن ٹائم اگجیکٹ تو ویورز ان سات پوائنٹس کو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے تو ویورز سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکس بوکس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے ٹیکس بوکس ہمیں کسی بھی ٹیکس کو لکھنے کے لیے ایک خوبصورت فارمیٹنگ مہیا کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو ایک ڈاکومنٹ کے اندر کسی بھی مارجن پر ایزیلی ڈریکن ڈڈاک کر کے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور کہیں بھی آپ اس کو ایڈجیسٹ کر کے ایک ڈاکومنٹ میں سیٹ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر ایک ڈیفینیشن ہمارے پاس موجود ہے ایک نومکس کی تو اس ڈیفینیشن کو میں نے ٹیکس بوکس کے اندر شو کروانا ہے تو میں اس کو یہاں سے پہلے کٹ کر لینا ہوں کٹ کرنے کے بعد یہاں پر کچھ سپیس ہم انزرٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ٹیکس بوکس کے اندر اس ڈیفینیشن کو شو کروانا ہے تو آپ نے ٹیکس بوکس پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر اس وقت یہ میکروسوف ورڈ جو میکروسوف آفیس کا 2021 ورزن میں یوز کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اول ورزن ہے تو آپ کی سیٹنگز یہ کنٹرولز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو یہاں پر بتاتا چلوں آپ کو ٹیکس بوکس کے بیلڈ ان ٹیمپلیٹس موجود ہیں یہاں پر جو بھی ٹیمپلیٹ آپ جس مرضی ٹیمپلیٹ پر یوز کر کے یا اپنے ٹیکس بوکس کے اندر شو کروا سکتے ہیں یہ جسے کہ یہ ٹیمپلیٹ ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پر انڈزرٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر آپ نے اسکے ماوس کے ٹھو ورائٹ کلک کر کے ایڈز aggiسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے اس کے برورڑر پر کلک کر کے اس کو ایڈز ایڈز کرنا ہے یہ دیکھیں برورڑر پر کلک کر کے اس کو ٹیک کرنا ہے ٹریک کر کے آپ اس کو جو آپ نے بلینک سپیس یہاں پر انزرٹ کیا ہے اس بلینک سپیس پر آپ اس کو ایڈجسٹ کر کے یہاں پر ٹریک کر کے ڈروم کر دیں تو یہاں پر یہ ایڈجسٹ ہو گیا اب یہاں پر آپ نے موکس سے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر وہ ڈیمینیشن آپ کنٹول ٹریک کے ذریعے سے پیسٹ کر دیں اب یہ ٹیکس بوکس انزرٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہوریزنٹلی اور ورڈکی کے لیے ایڈجسمنٹ کریں گے ہم یہاں پر اس کے کورنر کے ذریعے سے اس طرح سے موکس کے تھوہ آپ اس کو ڈریک کر کے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کی ہوریزنٹلی یہاں پر ایڈجسمنٹ کر دی ورڈکی کے لیے ایڈجسمنٹ کے لیے آپ نے اس بوکس پر اس ٹرٹ پر کلک کر کے اس کو موکس کے تھوہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایڈجسٹ ہونے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک option آ رہی ہے site your source here جو سورس ہے جس سورس سے آپ نے اٹھائی ہے اس سورس کو بھی آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے اس کو delete کرنا چاہیے یہاں سے delete کر دیں اس کے بعد viewers اب یہ جو text box insert کیا ہے یہ دراصل دو text boxes ہیں یہاں پر پیچھے text box دیا گیا ہے اس کے اندر یہ formatting ہوئی ہوئی ہے اور یہ text box ہے اس کے اندر ہمارا text لکھا ہوا ہے تو viewers اب یہاں پر یہ جو خالی جگہ ہے یہاں پر backspace آپ پرس کر کے اس کو definition کو اوپر لے آئیں اس طرح سے adjust کرتے ہیں تو viewers یہ text box ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے document کو بنا سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے click کر کے mouse کے طرح آپ اس کو کہیں بھی adjust کر سکتے ہیں margin کے اندر margin سے باہر بھی چلا جائے گا لیکن distributors create کرے گا اب بلکل center میں کرنا ہے تو آپ اس طرح سے center میں لے آئیں اب یہ margins کے left اور right center میں adjust ہو چکا ہے اب اس کا size تھوڑا سے یہ بڑا ہے اس کو میں click کر کے اس کے border پر لے کر آؤں گا اور وارٹر پر اس طرح سے اوپر کی طرح اس کو back کر دوں گا تو یہ size چھوٹا ہو گیا اور یہ previous جو پیشے والا text box ہے اس کا size 20 طرح سے میں نے چھوٹا کر دیا viewers یہ تھا text box اب اگر آپ نے change کرنا ہے اس کو آپ کوئی پسند نہیں آیا اس کو یہاں سے آپ delete کر دیں اور again آپ یہاں پر space کو insert کریں insert کرنے کے بعد آپ نے insert time میں چلے جانا ہے اس کو text box پر click کر کے کوئی دیگر آپ text box یہاں پر insert کر لیں اس کو بھی again آپ order سے کر کے آپ اوپر لیں drag and drop کریں اس کی adjustment کر لیں adjustment کرنے کے بعد اس کے اندر وہ text paste کر دیں جو آپ نے copy کیا ہوا ہے اب اس کو آپ horizontally اور vertically adjust کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ horizontally minutes کو adjust کر دیا ہے جتنا بھی آپ اس کو رکھنا چاہیں آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں یہ تھا text box اس کی formatting کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں text box کی formatting کے لیے آپ نے text box پر click کرنا ہے click کرتے ہی یہاں پر shape format کا tab insert ہو جائے گا تو اس shape format کے tab کے ذریعے سے آپ اپنے text box کی formatting کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہے insert shape اس text box کے ساتھ ساتھ کو shape بھی insert کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ arrow کا نشان ہے کہ اس طرح سے میں نے اس کو insert کر دیا کہ show کر رہے گی یہ اس کی definition ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور different اس کے اندر formattings ہیں یہ styles ہیں اس کا style آپ نے تو بھیل کرنا ہے ابھی اوپر والی جو heading ہے اس کا color ہے یہ اس کے color کو یہاں سے adjust کر دیا میں نے اس کے color کو یہ کر دیا اس کے بعد یہ جو نیچے والا hat نیچے والا box ہے یہ اس کا color ہے box پر click کیا میں نے اور یہاں سے اس کی color کو adjust کر دیا مختلف اسم کی formatting آپ اس پر apply کر سکتے ہیں اب اس text box کے دو اسے ہیں یہ first portion ہے اور یہ second portion ہے تو جس portion کا آپ نے تبدیل کرنا ہے اس پر click کریں گے ماؤس کے تو اور اس کے color کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ پسند نہیں آئے تو آپ control z کے ذریعے اس کو original حالت ملا سکتے ہیں جس طرح یہ پہلے پر ٹھیک ہو گئے بیورز اور اس کے بعد اس کے اندر اور چیزیں بھی ہیں یہاں پر shape fill ہے اس shape کا background color یہاں سے بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو text جہاں پر آپ نے لکھا ہوا ہے اس text کا background color بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تبدیل ہو رہا ہے اس کے بعد بیورز یہاں پر ہے shape کی outline shape کی outline color بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ نے blue اگر set کرنے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر blue outline set ہو چکتے ہیں اس کے علاوہ جو اوپر والی shape ہے اس کی outline بھی یہاں سے آپ تبدیل کر سکتے ہیں کوئی بھی outline کو دے سکتے ہیں black دینی ہے black دینے بیورز یہ formatting آپ apply کر سکتے ہیں اپنے حساب سے یہ اس کی styles ہیں جو یہ ہمارا text اندر لکھا ہوا ہے اس text کو آپ نے select کر لینا ہے اور یہاں سے آپ اس کے مطلب قسم کے styles کو use کر کے ان پر apply کر سکتے ہیں دیکھو گے بیورز اس کے بعد text کی direction ہے direction یہ اوپر سے نیچے ہو گئی ٹھیک ہے rotate 90 degree تو یہ direction ہمیں use نہیں کرنی جو بھی آپ نے direction use کرنی ہے یہاں سے آپ اس کو set کر سکتے ہیں اب یہ text کی position ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ text books کے اندر اس وقت یہ جو text ہمارا ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا increase کروں size کو اس طرح سے size یہاں پر increase ہو چکا ہے یہاں پر اگر آپ نے size کو increase کرنا ہے تو آپ نے پورے text books کو select کرنا ہے اب یہ جو portion ہے یہ نیچے پورے text books ہے یہ اوپر والے کا ہے تو اس کے لئے آپ نے اس کی bottom پر کلک کریں گے تو یہ مکمل select ہو جائے گا اس طرح اس کو آپ increase کر سکتے ہیں size کو اب یہاں پر یہ text لکھا ہوا ہے یہ drop میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں نے adjust کرنا ہے تو میں shape format میں جاؤں گا text align text میں جاؤں گا یہ رکھیں middle میں ہو گیا یہ bottom میں ہو گیا اور یہ drop جہاں بھی آپ adjust کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے adjusters ٹھیک ہے اب اس کو adjust کرنے کے بعد آپ اس کے size کو چھوٹا کر دیں چھوٹا کر سکتے ہیں تو viewers یہ تھا text box اس کی formatting کے بارے میں میں نے بتا دیا اس کو change کرنے کے دیکھیں کہ آپ کو بتا دیں اس کے اور بھی built-in templates ہیں جو بھی آپ use کرنا چاہیں یہاں پر update کریں اور کوئی بھی template آپ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں یہ text box آپ نے insert کرنا ہے اگر right طرف insert کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ right طرف text box آ چکا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے viewers جو آپ کا text ہوگا document کا وہ ایک طرف ہو جائے گا اور جہاں پر اس کو آپ insert کریں گے اگر آپ نے اس text کے علاوہ کی فردر information دینی ہے تو آپ اس text کے حوالے سے اس text box کے اندر دے سکتے ہیں تو یہ مختلف قسم کی اس کی style ہوتے ہیں مختلف قسم کی اس کی built-in templates ہوتے ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں تو viewers یہ text box اب move کرتے ہیں اپنے next point کی طرف next ہے یہاں پر quick parts تو quick parts کو explore کرتے ہیں viewers insert tab کے اندر آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر text کے اندر موجود ہے ایک quick parts اس کی بچار حصے ہیں text auto text ہے document property ہے field ہے اور building block organizer سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا تھا ہوں کہ document property کیا ہے document property اندر different قسم کی fields ہیں اگر آپ نے author کا name document میں شامل کرنا ہے کوئی click تو آپ اس author پر click کر دیں گے سب سے پہلے آپ location set کریں گے کہ آپ نے کہاں سے شامل کرنا ہے جیسے یہاں پر میں کرسر اپ لیایا ہوں اسے بعد میں یہاں پر جاؤں گا quick parts پر document property پر جاؤں گا اور author پر click کر دوں گا تو یہ پہلے سے میں نے save کیا ہوا تھا author کا name میں نے یہاں پر لکھا ہوا تھا اور میں نے جیسے اس کو insert کیا یہاں پر author name آ گیا اگر آپ کے پاس یہ خالی box آتا ہے آپ اس کے اندر just one time name insert کر دیں گے author کا تو جب بھی آپ document کے اندر اس کو insert کریں گے تو یہ name insert ہو جائے گا اب اور بھی یہاں پر options ہیں company کا name ہے company پر click کرتا ہوں تو company کا name آ گیا یہ بھی میں نے پہلے سے یہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہوگئے viewers اس کے بعد یہاں پر email address آپ نے شامل کرنا ہے تو آپ جائیں گے insert tab میں یہاں پر text group کے اندر آپ نے building block organizer میں document property پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے آ جانا ہے company کے طرف company email کے طرف تو یہ email بھی میں نے پہلے سے لکھا ہوا تھا تو ایک دفعہ آپ جب type کر دیں گے اس box کے اندر کوئی بھی چیز تو just آپ نے کیا کرنا ہے insert کریں گے تو آپ کا جو آپ پہلے type first time آپ نے type کیا ہوگا وہی text یہاں پر آ جائے گا جیسے کہ اب یہاں پر کوئی نئی group شامل کرتے ہیں جیسے کہ company کا phone ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی آیا ہے میں phone number یہاں پر دیتا ہوں کوئی بھی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اب یہ ایک number میں نے save کر لیا company کا phone کے نام سے اب جب بھی میں نے phone شامل کرنا ہوگا میں یہاں پر click کروں گا document property پر آوں گا company phone پر click کر دوں گا تو جو name میں نے first time شامل کر لیا ہے وہی company کا phone number ہے وہ یہاں پر insert ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ شامل کر سکتے ہیں اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں تو نئے number لکھنا ہے اس نئے number آپ لکھ دیں گے تو یہ ہوتا ہے document property اب یہاں پر اس کو میں delete کر دیتا ہوں company phone کو اس کو select کر کس طرح سے delete کر سکتے ہیں آپ اس 3 roads پر select کریں اور delete کے پر سے آپ delete کر سکتے ہیں اب یہاں پر اپشن ہے وہ ہے building block organizer کی building block organizer کیا ہوگا اس کے پارے میں بتاتے ہوں آپ کو اس پر جب آپ click کریں گے تو آپ کے پاس building block organizer کا dialogue box open ہو جائے گا جتنے بھی built in templates ہوتے ہیں MS word کے چاہے وہ text box ہو چاہے وہ cover page ہو جیسے کہ یہ building block organizer کے اندر save ہو ہوگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے cover page یہ سارے cover page ہیں اور یہ تین نمونے bibliographie کے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے cover page ہیں اور یہ equations کے ہیں یہ یہاں پر save ہوئی ہیں pre-formatted ہیں یہ header اور footer کی کچھ پہلے سے نمونے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں جتنے بھی header اور footer کے یہاں پر نمونے ہیں یہ page numbers کے نمونے ہیں جتنے بھی MS word کے اندر جو built in templates ہوتے ہیں وہ اس والے box کے اندر save ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں building block organizer اس کے اندر آپ اپنے حساب سے text بھی لکھ سکتے ہیں کوئی text آپ اس کے اندر شامل کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے جیسے کہ یہ ایک text ہے this is a computer generated report and required signature اگر آپ نے document کے bottom میں یہ line دینا چاہ رہے ہیں یہ complete line ہر بار دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو building block organizer کی gallery کے اندر save کروا دیں تو آپ quickly اس کو insert کر دیں جس طرح آپ نے اس کو select کرنا ہے آپ نے چلے جانا ہے building block پر اور یہاں پر rto text پر click کرنا ہے اور save selection to rto text gallery پر click کر دینا ہے تو آپ کے پاس create new building block کا dialogue open ہو جائے گا اس کا name رکھ دیں آپ پر میں یہاں پر کر دیتا ہوں اس کا name line کر دیتا ہوں ٹھیک ہے باقی تمام کا تمام یہ آپ لکھے رہنے رہیں اور rto text click کر دیں تو یہ آپ کا rto text gallery میں save ہو گیا میں اس کو delete کر دیتا ہوں bottom میں آگے document کے اور یہاں پر میں اس کو insert کرنا ہے میں جاؤں گا text پر building block organizer پر اور rto text میں جا کر یہ gallery کے اندر آ چکا ہے اس وقت یہاں پر click کر دیں تو یہ automatically ہمارے document کے bottom میں چلا جائے یہ document کے bottom میں آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا viewers اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ building block organizer کی gallery ہے اس کے اندر بھی آئے یہاں پر save ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں first line کے اندر یہاں لکھا ہے tagline auto text general اور یہ سارا کچھ اس کی جو information ہے وہ یہاں پر save ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں سے بھی اس کو insert کرتے ہیں insert پر click کریں تو یہاں پر insert ہو جائے گی تو اس کو کہتے ہیں art text gallery viewers اب یہاں پر ایک اور option ہے وہ ہے field کی document properties کے اندر جتنی fields آ رہی ہیں یہاں پر field کی gallery کے اندر detail میں موجود ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے کوئی چیز insert کرنی آپ آئیں گے building block اور یہاں پر چل جائیں گے field پر جانے کے بعد field کا dialog box open ہو جائے گا یہاں پر آپ جو بھی select کریں گے جیسے کہ یہ file name ہے جس نام سے میں نے file save کی اس کا name آجائے گا اس کے یہاں پر formatting بھی آگی ہے uppercase میں لے کر آنا lower case ملے کر آنا first capital ہونا چاہیے title case ہونا چاہیے میں اس کو کر دیتا ہوں اپر case ملے کر کر دیتا ہوں تو یہاں پر file name دکھا گیا word lecture 10 ٹھیک ہو گئے ڈیورز یہ اور options ہیں یہاں پر تو یہ clear ہو گیا ہو گیا انشاءاللہ quick parts آپ کو اس کا تمام کرنی جو name ہوتا quick parts quick جب word art کی طرف word art کیا ہوتا ہے یہاں پر mouse pointer لے جائیں گے اس کی definition آجائے گی add some artistic player in your document using word art text box اب جیسے کہ یہ pre formatted text ہے اس کی میں formatted پہلے ختم کر دے پہلے 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 جائیں گے اور یہاں سے آپ format set کریں گے جیسے کہ یہ format میں set کرتا ہوں یہ format ٹھیک ہے آٹو format ہو گیا اس کا size تھوڑا سے increase ہو گیا اس کو میں یہاں سے decrease کر دیتا ٹھیک ہے بیورز پہلے defined formatting کے بعد shape format کا dialog box open ہو جاتا ہے یہاں سے آپ اس کی formatting کر سکتے ہیں اس کے background color کو set کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے word art ٹھیک ہے اب آپ اس کو تفیل کرنا ہے تو insert پر آئیں گے یہاں سے کوئی اور نمونہ دے لیتے ہیں جیسے کہ یہ نمونہ ہے جو بھی آپ نمونے پر جس بھی سیمپل پر آپ click کریں گے اس کے ساب سے یہاں پر word art جو words ہیں وہ format ہو لیں گے آپ چلتے ہیں drop cap کی طرف insert کے ندر next option ہے drop cap drop cap کیا ہوتا ہے create a large capital letter at the beginning of a paragraph paragraph کے شروع میں ایک letter کو large کرنے کے لئے drop cap کر کر تے ھیک جیسے کہ definition ہے اس definition کو پہلے میں اس کے text کو یہاں سے اٹھا کے text box کو delete کر دیتے ہیں یہاں سے text box کو ختم کر دیتے ہیں اور یہاں پر text ہے وہ پیس کر دیتا ہوں یہاں پر اکنومکس ہے اگر اگر اپنے بڑا کرنا ہے لارج کرنا ہے تو آپ اس کو select کر لیں drop cap پر آئیں گے اور یہاں پر کلیپ کریں گے ایک ہے یہ style اور اس کہے کہ یہ style ہے اس کہتے ہیں in margin اور اس کہتے ہیں dropped جو آپ style select کریں گے وہ اپلائی ہوئے گا ٹھیک ہے اب ہم second third paragraph پر آکے اس m کو یہاں س increase کر کے آپ بتاتا ہوں اس m کو select کیا میں نے یہاں پر آیا drop cap option کے بارے مطاب آپ کو drop cap option میں بھی وہی چیز ہیں سب سے پہلے position یہ none ہے یہ three line drops ہے اس پر click کریں گے اور OK پر click کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہاں پر apply ہو چکا ہے three lines کا ہے اس کی lines کو increase کرنا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں four line drops یہاں پر میں four کر ہوں یہ first second third four تو اس کی lines کو آپ اضافہ اور کمی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی text سے دوری بھی آپ adjust کر سکتے ہیں drop cap option میں جائیں یہاں پر zero centimeter ہے اس کو مطلب دو centimeter ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو text ہے وہ dropped text سے letter سے 3 centimeter مزید صورت بنا سکتے ہیں اس کی ایک اور option بھی ہوتی ہے ان مارجن والا یہ مارجن کے باہر چلا گیا ہے جتنے بھی یہاں پر drop کریں گے اگر آپ اس کو ان مارجن رکھیں گے تو مارجن کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ مارجن آپ drop cap کو use کر سکتے ہیں اب یہ 4 line drops ہے اس کا size increase ہوا ہے یہ option میں جا کے 3 line drop کر دیتا ہوں تو یہ previous جتنے گا یہ دیکھیں آپ اس کے حساب سے adjust ہو چکتے ہے یہ تھا drop cap چلھتے ہیں next option کی طرف یہ ہے یہ پر add signature line تو signature line کیا ہوتی ہے viewers اس کے اندر ہم مختلف قسم کی information دے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر signature setup open order ہے یہ سب سے پہلے sign for example john دو یہاں پہ میں sign اپنے کر دیتا ہوں جیسے کہ میں اپنا name لیٹ دیتا ہوں پھلا یہ name آگیا میرا signature title for example manager یہاں پہ ہم لگ کر دیتا ہیں email address یہاں email address دیتا اب یہ signature line میں یہاں پر add کر دی اس کو میں اوکے پر click کر دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر signature line آ چکی ہے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ نے جب بھی یہاں پر insert کرنی ہو just آپ mouse لائن میں save کر دی ہے ٹھیک ہے میں جہاں بھی insert کرنا چاہوں گا وہاں پر mouse pointer لے کر جاؤ گا اور یہاں a آپ جانا ہے signature line پر اور یہاں پر لکھنا ہے آگی یہاں ٹائپ کر دیتے ہی مو کرسند آگی 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 دیتے کمیٹس آگی 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 شو شائن ڈیٹ ڈیٹ سگنیٹر لائن ٹھیک ہے یہاں پر میں اوٹ پر پر کلیق کر دیا تو یہ signature insert ہو گیا ٹھیک ہوگیا عیویورز تو اس تک اس اپ signatures کو insert کر سکتے ہیں اب یورز کے اندر ایک next option ہے date or time insert کر دیت and time quickly insert date and time میں شروع کے اندر lecture 10 ہے جیسے میں کیا کروں گا یہ date and time کا dialogue box ہو جائے گا یہ سے من a set کر نا ہے جیسے پر اوکی پر کلک کیا date or day insert ہو گیا اگر اپنے urdu میں کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اور یہاں سے selection کر لیں اور اوکی پر کلک کریں گے تو آپ کلک کریں گے مهمونہ سیلیک کرنے کے بعد اوکی پر کلک کر دیں گے تو یہ ڈیوڑ ہو دیا تو ڈیوڑ اس کے بعد جو last option ہے اس کو discuss کر لیتے ہیں یہاں پر last ہے object کی object کسی کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہوں پہلے اگر آپ اپنے file کے اندر کوئی اور insert کرنے کیا کریں گے آپ جائیں گے یہاں پر object پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ create from file دو option ہے create new ہے اور create from file پر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میں اس file کو select کرنے جو میں نے یہاں پر insert کرنی ہے یہاں سے کر لینا میں lecture 9 یہاں پر insert کرنا 9 پر کلک کیا اور insert پر کلک کر دیا اور ok پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں lecture 9 کا تمام text یہاں پر insert ہو گیا یہ دیکھیں تمام text آ لیا تو views اس طریقے سے آپ یہاں پر insert کر سکتے ہیں views اگر آپ نے کوئی new document new worksheet insert کرنی ہے کوئی excel کا chart insert کرنا ہے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے Microsoft Excel 97 سے 23 worksheets اور یہاں پر آپ کریں ok klik کرنے کے بعد آپ کی worksheet insert ہو جائے گی اور ساتھ ہی excel کی file ہے وہ open ہو جائے گی یہاں پر آپ اپنے حساب سے data لکھ سکتے ہیں جیسے میں لکھ سیریل number name marks یہاں پر کچھ serials insert کر لیتے ہیں یہاں پر ان کے کچھ marks لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اور اس کو یہاں پر sum کر لیتے ہیں اب یہ میں نے sum بھی کر لیا marks بھی لکھ لیتے ہیں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو word میں calculation نہیں ہوتی اس کے اندر sum تو ہو جد ہے لیکن اور different formulas use کر نیا sheet کے اندر تو وہ نیاب کر سکتے اس کے لیے آپ نے کیا سائز آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو table کا size ہوگا اور یہاں پر باہر click کر دیں نہیں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ Microsoft Excel کی worksheet کا object کے طور پر insert ہو چکا ہے تو یہاں پر مختلف قسم کی objects میں آپ مختلف files Excel کا chart insert کرنا ہے chart پر click کر دیں گے اس کے بعد آپ کرنے Adobe Acrobat کی file کو insert کرنی ہے یہ مختلف options ہیں یہاں پر آپ choose کر Microsoft PowerPoint کی slide insert کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ چینل کو سبسکر کریں thanks for watching this video